اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو دی این ایڈر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ نے مجھے بہت مس کیا ہوگا بیکز میں بہت دنوں سے غائب ہوئی بھی تھی بڑھ آگئی ہوں اب رہاں رہاں سے لائن کے اوپر تو اس کے ویلوگ ہم لوگ شام سے سٹارٹ کر رہے ہیں it's not a proper شام بڑھ جی یہ تین ساڑھے تین بجے والا ٹائم ہے تو ہم لوگ باہر کسی کام جگہ رہے تھے براہن بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ناشتہ ہم لوگوں نے پروپر نہیں کیا ہوا تھا واپس آتے آتے ہیں تھوڑا سا ہمیں لیٹ ہو گیا ہم نے ہاں پر بیکری آئے ہیں کچھ کانے بھی نہیں کے چیزے لینے کے لیے میں آپ بجی سنویچ لوں گی یہ جو روسائیڈ میں رکھا ہے پیزا سنویچ یہ والا سنویچ میں لوں گی اور ساتھ میں جی میں نے پاپس لیے بیکری والے پاپس ہوتا ہے ٹاپ پاپس آپ کو بتا ہوگا وہ بہت مزے کیا ہوتا ہے میرے فیوریٹ ہیں تو جب بھی میں جاتی ہوں میں لے کر آتی ہوں یا پھر میں اپنے ہزبنٹ سمانگوا لیتا ہوں اور یہ بیکری بہت پرانی ہے اور بہت اچھی ہے اور یہاں کی کیک اور ہر چیز بہت پرفیکٹ ہوتی ہے ان کے سنویچیز بہت اچھے ہوں گے اور کچھ نیو انہوں نے سنویچیز بھی رانچ ہی ہیں تو ہم لوگوں نے وہ ٹرائے کرنے کے لیے لیا اب جی ہم لوگ موسم آپ لوگ دیکھیں میں کافی ٹائم بعد اس ٹائم بہا ہر نکلے ہوں اور کوئی دھوپ نہیں ہے موسم بہت اچھا ہے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ تھاڑے تین بجے کا ٹائم ہے آئی تینک یہ جی کوئی شام پانچ بجے کا ٹائم لگ رہا ہے بکرز موسم بہت اچھا ہے کریزی والا اچھا ہے گھر ہم لوگ واپس آگئے تھے اور تھوڑا تھک گئے تھے ہم لوگ ابراہیم was so exhausted اور ان کو بہت زیادہ کریزی والی نیندہ ہی تھی تو ابراہیم کو بہت سلا دی اور ساتھ سا تھوڑے دنے بھی لیٹ گئی تھی اب ہم لوگ اٹھے ہیں اور یہ کورنر آپ کو یاد ہوگا میں نے دکھایا تھا ویڈیو میں کہ ہم نے ابراہیم کے لیے ڈیکوریٹ کیا ہے تو ابراہیم کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ لیٹنا یہاں پہ کھیلنا اور ایون یہاں پہ کھانا بکھا رہے ہوتا ہم نے لنچ اور ڈینر وہ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتا ہے تو بہت اچھی کوزی سے جگہ ہو گئی ہے سپیشل کہا جاتا ہے کہ بچوں کی جو آپ جگہ سائٹ کروں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کھیننا ہے یہاں پہ پھلانا ہے یہاں پہ سمیٹنا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے سالے چیزیں کرنی ہے تو ابراہیم جو ہے وہ مزے سے فون یوز کر رہے ہیں آج کل بچوں کو کسی چیز کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو فون یوز کرنے کا وجہ سب سے پہلے بتا ہوتا ہے ہم ماں پہ ٹوکا جی میٹھے ہم چل رہا ہے ابراہیم اپنا فون یوز کر رہا ہے میں یہاں پہ جی کھا رہے ہوں انار بیکز اتنے ٹیسٹی آئے ہوئے ہیں اور بہت میٹھے بہت ریڈ مزے کے جوسی جوسی انار تو یہاں پہ میں ان کو انجوائے کروں گی ساتھ میں میں اس کے بارے چارٹ مسالہ ڈال لیتی ہوں بیکز وہ ٹیسٹ جو ہے بڑا مزی کا بیلڈ ہو جاتا ہے ویسے آپ کو تھوڑا سا نیٹھے میٹھے لگ رہا ہوا تھا چارٹ مسالہ ڈالنے سے ایک سوری سی کک آ جاتی ہے بہت مزی کا لگتا ہے اور یہاں پہ جی میں اس کو انجوائے کروں کی آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں بہت دن بعد میں نے ولوگگنگ کے لئے کیمبرہ اٹھایا تو میں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا ولوگ کروں بکر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے تھوڑے دن کے لیے آوٹ ہو جاؤ تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے روٹین بے واپس آنا بٹ آئیم ٹرائنگ ہارڈ کہ میں روٹین بے واپس آجا ہوں آگے بہت اچھے اچھے آپ کو ولوگ دیکھنے کو بھی لیں گے بکر کافی چیزیں جو ہے وہ ہوریں گے لائف میں اور پہلے کچھ دن جو تھے وہ پچھلے کچھ دن بہت ڈسٹرپنگ گزر جس کے وجہ سے میں ولوگ نہیں کر پائتی اب انشاءاللہ ہم ولوگ کو کنٹینیو کریں یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ میرے پاس ایک ایک سوڑا کنویس رکھا تھا یہ جو ہے نا میرے ہزبن کو ایڈونٹو کیا ہوا یہ کنویس کا پورا سیٹلے کیا ہی بھی تھی میں اس کے اندر کلرز بھی تھے اور ایک برش بھی تھا جو کہ بکر بیکار تھا میرے ہزبن کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے دکھاؤ مجھے اس کو پینٹ کرنا ہے جیسے انہوں نے پینٹ کرنا ہے سٹارٹ کیا he was trying to write محمد پرابرم یہ ہوئی تھی کہ جو کلرز تھی وہ دوائے ہو گئے تھے تو ان کا بہت دل تھا کہ میں محمد جو ہے وہ لکھوں اور کینویس بناوں پرابر تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو بہت اچھا سا کینویس بنا کے دوں گی میری نند ہے جو کہ بہت اچھا آرٹ کرتی ہیں she also has an instagram پیج تو آپ جا کے ہاں پر سرچ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک اٹ کر دوں گی وہ بہت اچھے کینویس بناتی ہیں آرٹ بہت اچھا کرتی ہیں تو ان سے جی میں یہ دیکھے بنوالوں گی i said کہ آپ نہ بنائیں میں بنوا دوں گی آپ کو but ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا he was saying کہ نہیں میں خود بناتا ہوں because i was so good in drawing تو میں خود بناتا ہوں اب جی میں ان کو دوں گے اپنی cousin کو یہ سیٹ کرنے کے لیے the next day اور جی it's Friday کھانا شانا جی بن چکا ہے Friday کو یہ ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتا ہے کھانا بنتے بنتے because Friday کو سب لیٹ ہو جاتا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد lunch بنانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی ہمارے گر کچھ گیس آنے والے ہم نے دعویٰ ترینج کی ہوئی ہیں تو ہم نے یہاں پہ جی بنائے ہوئے مطن کڑھائی چونکہ بہت تیسٹی اور اٹریکٹیو لگ رہی ہے اور یہ آل موسٹ ہی ریڈی ہو چکے بس کی پر گارنیشنگ ہوگی ہرادھنیاں اور ادرک پر فیرہ کی گارنیشنگ کریں گے ہم ساتھ ساتھ جی ہمارے پاس یہاں پہ سٹیم ہو رہی ہے چکن اور اس کے جی چکن تکہ بنے گا اگر آپ کو فٹا فٹ انسٹنٹ بنانا ہے تو آپ نے مسارہ لگا کے اس کو میرینیٹ کر کے چکن کو تھوڑی دیر کے لیے سٹیم کر لینا ہے تکہ جو یوگرٹ کا پانی ہے وہ سارا ڈرائ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ جس چیز میں آپ کو کوٹ کر کے فرائی کرنا ہے آپ لوگ فرائی کر لیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ تو خیر اب میں وائس آور کر رہی ہوں بہت اچھے بنے تھے سب کو بہت پسند آئے تھے اور بہت مسائلے دار اور چٹ پٹے بنے تھے ساتھ ساتھ جی ہمارے پاس ڈش آف دی ڈے ہر دعوت کی جان بریانی بھی رڈی ہے دیکھنے میں کتنی مزے کے لگ رہی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی تھی بہت میں تھوڑا سے چینج کر کے بنایا تھا میں نے جو دم دیا تھا وہ ہری مرچوں کا اوپر سے دیا تھا اور اندر بھی میں نے ہری مرچے آئیٹ کی تھی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ رہا تھا ایک سپائیسی جو کیک ہوتی نا وہ آ رہی تھی بہت مزے کی بھی جانی بنی تھی بہت مزے کی تو جی دعوت کیلئے سب چیز ریڈی ہو چکی ہیں میں بس چینج کرنے جاری ہوں میں نے سوچے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ تین جیزیں ریڈی ہیں بھی کباب ہیں وہ فرائی کرنے ہیں ساتھ سا جی سب چیزیں بنا کر رکھنے ہیں سیلڈ بھی ہماری بن چکی ساتھ میں چٹنی رائیتہ جو بھی ہوتا ہے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں دعوت کے ساتھ وہ سب ریڈی ہیں اور یہ پلین دہی رکھی اس کا رائیتہ بنائیں گے اور سیلڈ وغیرہ سب بن گیا بس ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے ہی سٹیم ہوتا ہے چکن اس کو ہم فرائی کریں گے ساسد کباب فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم دعوت کو انجوائے کریں گے یہ دیکھیں جی میں صرف پانچ منٹ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے کچن میں گئی ہوں اور واپس آئی ہوں تو روم میں وہ پھلاوا ہو چکا ہے میرے بیٹی کو بلکل سکون نہیں یہ سلائیڈ جو رکھی ہے اس کا بڑا نقصان ہو گیا ہے بکاس وہ سلائیڈ کے اوپر چڑھ گیا اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا کرتے ہیں جو یہ نیچے والا شیلف ہے یہ دیکھیں میری کیوں بکٹی جان اور جو یہ نیچے والا شیلف ہے اس کے اوپر سے سارا سمان اتار کر نیچے پھیک دیتے ہیں اور یہ دیکھیں سپسے چینجز کی ہیں میں نے سیٹنگ میں آپ کو دکھاؤں گی پروپر ایک سیٹنگ ہونی پا رہی ہے جب ہو جائے گی تو آپ کو اپ ڈیٹ اور ایسا دوں گی ٹھیک ہے سیکنڈ والے پورشن میں میں نے یہ چیزیں رکھتی ہیں اور جو لاس پورشن میں ان کے بلوکس اور بکس رکھے میں تو ان کا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بکس کو اٹھا اٹھا کے پھیکوں پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے اٹھا اٹھا کے پھیکنے کا دل کرتا ہے ساتھ میں جی بلوکس اور میں بنا کرتی ہوں بڑھ پھر بھی بچے تو بچے ہیں اور میں برائم کو یہاں پر فریش کروا کے لائی تھی فیس بچ کروا کے بلوکس مجھے چینج کروانا ہے بس گیس تھوڑے دیر کے بعد آتے ہوں گے ماشاء اللہ اور یہاں جی بیٹھے بیٹھے ہمارا پلان بن گیا کہ تھوڑا سا باہر آوٹنگ پر چلتے ہیں بکس موسم اچھا ہے آج اور تھوڑا سا تھک بھی گئے تھے بکس دعوت ہوسٹ کی تھی ہم لوگ انہیں تو اس کے بعد فریش ہونے کے بعد ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اور کچھ نہیں تھوڑا سا لانگ روٹ پر جائیں گے موڈ ہوا تو کچھ کھا لیں گے ویسے میرا موڈ ہو رہا ہے باہر گا کچھ کھانے کا بکس جب آپ دعوت میں جاتے ہو یا دعوت کرتے ہو تو گھر میں بہت سے کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ پروپر نہیں کھا پاتے ہو آپ یہ بولتے ہو کہ جدھ آپ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم آرام سے کھائیں گے بکس آرام سے کھانے کا وہ ٹائم نہیں ملتا پھر وہ دل نہیں کرتا تھکن کی وجہ سے تو وہی سین ہوئے کھانا بہت اچھا بڑھا تھا سب کو بہت پسند آیا دعوت بہت اچھے سے ہو گئی اب جی میں اور میرے ہزبنٹ ہم دونوں جا رہے ہیں جی باہر ابراہیم کو ہم نے گھر پر چھوڑا ہے بکس ابراہیم کا تھوڑا سا موڈ آف تھا اس لئے ہم نے کہا کہ آپ گھر پر بیٹھ کے انجوائی کریں بہت نیند ابراہیم کو آ رہی تھی تو ابراہیم گھر پر انجوائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم لوگ جی باہر آ چکے ہیں اور لمبا چکر لگاتے لگاتے ہم لوگ یہاں پر سندھڑی آ چکے ہیں بکس تھوڑی سی بھوک لگنے لگی تھی میرے ہزبنٹ کو اور ہم نے آج ٹرائے کیا تھا کہ ہم کچھ نیو ٹرائے کریں گے ان کے منیو میں سے اچھا ویسے جو ہے وہ دیہ آف ویڈی لارج منیو اس میں سے جی ہاف آف دی ڈشیز ہم لوگ ٹرائے کر چکے ہیں اب تک بکس یہ ہمارا گو ٹو ایسٹرونٹ ہے ہمیں جب تک جب ہمیں بھوک لگی ہوتی بہت ہمیں سیفلی جانا ہوتا ہے تو ہم یہیں آتا ہے بکس ہمیں ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ کرنے کا دلنگ کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کا آف آف دی منیو مطلب آف آف دی منیو سے زیادہ ہی ہم لوگ انڈشیز ٹرائے کر لی ہوں گے تو آج ہم لوگ ریسائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر ایک نیوڈش ٹرائے کرنے کا کافی ویڈ کرنے کے بعد کھانا ہمارا آ چکا ہے اور میری ہزبین نے دو جی اپنی فیوریٹ ڈش آرڈ کی ہے بکس ان کو یہاں جب آنا ہوتا ہے تو یہ ضرور کھانا ہوتا ہے which is chicken supreme اور آپ کو دیکھیں کتنا اٹمٹنگ لگ رہا اور یہ واقعی بہت تیسٹی ہوتا ہے ساتھ میں اس کی گریبی ہوتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے اور مجھے بہت پسندے کھانا تو انہوں نے پرلی یہ آرڈ کیا ہے اس سے پہلے ہم لوگ کھا چکے ہیں رائس کے لئے کھانے کے لئے رائس کے لئے آپ اس کے لئے رائس کے لئے ساتھ کھا سکتے ہیں ایوکین ایٹ دیس چپاتی تھوڑا سا درائے ہوتا ہے اگر آپ کو ضرور کر دیجئے گا یہ ایسی کھانے کے لئے ہوتا ہے chicken آپ ڈپ کریں ketchup کے لئے اگر آپ کو یاد ہو تو دھاکا چکن اگر کسی نے کھایا آپ لوگوں میں سے تو یہ دھاکا چکن کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے but it's a spicy version ٹھیک ہے چکن ہے وہ بہت مزی کھا ہے and proper sauce میں ڈپ ہوا and crunchy especially بہت crunchی تھا بہت مزی کھا تھا مجھے تو بہت اچھا لگا اگر دھاکا چکن آپ لوگ بچوں کے لئے order کر رہے ہو so you can order this for yourself اچھا option ہے spicy بھی ہے بہت مزی کھا ہے مجھے کھا کے بہت مزی آیا اور میں نے اس کو آئی سے ساتھ بھی try کیا اور میں نے اس کو ایسے simple order کیا اس کی veggies جو دی ساتھ میں وہ بھی proper grill ہوئی بہت بہت مزی کا ساتھ میں جیس کے ایک ڈپنگ تھی جس کے ساتھ میں نے try کیا بہت مزی کا لگ رہا تھا اور میری طرف سے یہ recommended ہے آپ لوگ جائیں تو ساتھ